اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے اور جو بڑا رحیم و کریم ہے اسلام علیکم پیارے بچو امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مسلم سرما کی وکیشن سے خوب انجوائے کر رہے ہوں گے ہاں تو پیارے بچو جلدی سے آپ لوگ اپنی سلامیت کی بک اوپن کریں گے آج جو ہم ٹاپک ریڈ کرنے والے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدمت خلق ہے کیا خدمت خلق سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کریں مخلوق کیا ہوتی ہے جس میں انسان بھی شامل ہیں چرند پرند بھی ہیں ہر جاندار چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق خلق کے دائرے میں آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ خدمت خلق جو ہے وہ کیا ہے اخلاق و عداب کا ایک بہترین جو چپٹر ہے اس میں ایک خدمت خلق بھی آتا ہے ٹھیک ہے خدمت خلق سے انسان کا دل جو ہے وہ اتمنان حاصل کرتا ہے اور اس کے دل میں بڑا سکون ہوتا ہے اور جب لوگوں سے وہ ملتا ہے یا کسی مجلس میں شامل ہوتا ہے تو نہائیت انکساری کا اظہار کرتا ہے غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے اٹھنے بیٹھنے اور میل جول میں اس کا رویہ بہت ہی باوقار اور شاندار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ ایک مطمئین اور کامیاب زندگی بسر کرتا ہے آج ہم ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل گیا خدمت خلق کیا آتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی نیک جذبہ ہے جو ہم سب میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلے جی لیڈنگ پہ آپ اپنے فنگر رکھیں گے سب سے پہلے ہے خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ اس میں چرند پرند سب شامل ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی بہت تاقید کی ہے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے بن نیک مندوں کا ذکر جوند فرماتا ہے ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ ان کو خود اطعام کی خواہش ہے خواہش ہے اللہ کی محبت میں مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں تو عام کی آگے ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے کمبہ مین ہوتا ہے خاندان ہے بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کمبے سے اچھا سلوک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو قرآن پاک نے فرمایا تھا قرآن پاک میں یہ فرمایا تھا اور باوجود یہ کہ ان کو خود تو عام کی خواہش ہے تو عام کا مطلب بچے ہوتا ہے یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں تو عام کا مطلب ہوتا ہے کھانے کی خواہش ہے اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں ٹھیک ہے آگے والی جو ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قدمت خلق اور اسوہ حسنہ اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پولو کرنا ان کی زندگی کو ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی زندگی جو ہے وہ قدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے کام کرتے غریبوں فقیروں کی مدد کرتے کسی سائل سائل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا فقیر بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو کو کبھی خالی ہاتھ نہ لٹاتے ایک ورتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصور جببہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے ایک بدو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جببہ مجھے عطا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک کے مطابق آپ نے وہ جببہ تھا وہ اس کو دے دیا اور اس کو کھالی ہاتھ نہیں لٹایا ٹھیک ہے یہ تھی عضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وائے حسنہ جس پہ عمل کرنا ہمارا سب سب مسلمانوں کا فرض ہے تب ہی تو ہم ایک اچھے اور نیک انسان بنیں گے جب تک ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک کوئی اللہ تعالی ہمیں کوئی وہ نہیں کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے جب ہم دوسروں کا احساس کریں گے خود چاہے ہم جتنے بھی بادشاہ ہیں جتنے بھی امیر کبیر ہیں لیکن جب تک ہمارے دوسرے بہن بھائی جو ہیں ان کو ہم اسائش ان کو سہولت فارا ہم نہیں کرتے تو ہمیں ہماری کشی جو ہے اصل وہ نہیں مل سکتی دل کا سکون نہیں مل سکتا اور اللہ کے ہاں کامیابی بھی نہیں ملتی اس لیے پیارے بچوں قدمت خلق اپنے جگہ پر آپ رہ کے کر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھی بچوں میں سے دیکھیں کسی کے پاس پینسل نہیں ہے کسی کے پاس کوئی لنچ نہیں لے کے آیا ہے اس کو شیئر کروائیں اور کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اپنے پرینڈ میں سے ہی آپ ان کی ہیلپ کریں اپنے پیرنس کو فورس کریں کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں اپنے محلے میں چیک کریں انہی چیزوں سے آپ لوگوں کو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے اب آپ نے اس پیج کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور جلدی سے ڈائری نانڈون کر لیں ڈائری کیا ہے ڈائری ہے کہ آپ نے سبق خدمت خلق کی پڑھائی کرنی ہے اور سبق دعوت اسلام کا مکمل جائزہ اپنے جو ہے وہ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اب ارس آور نو اللہ حافظ تینکیو سو مچ سٹے ہوم سٹے سیف سٹے بلیس